جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ حاضر سارے میں ریال اماد صاحب پہلے آپ مائٹ 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 سوال پہلے سوال پہلے ہاں صاحب چونکہ آج آپ ہمارے نمان ہیں آپ کو شاملیت کرنے اور سوال بھی کوئی اتنا سفنی ہوگا کونکہ آج آپ نے بڑی توڑوں والے ایف سران کی اقلاب کار رہی تھا وہ آپ کا کاندر پہنچائے وہ توڑوں والے ایف سران وہ آپ کو بھی پتہ ہیں انہیں میں نے ایک ٹرینڈ دیا ہے انہیں میں نے ایک ٹرینڈ دیا ہے ایک اپروچ دیا ہے یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ہارے کو تیس دنچ کی اس پر لے آہوں میں نے ان کو ایک اویکننگ دی ہے کہ یار یہ پروفیشنل افیشنسی کے لیے آپ کو فیزیکل فٹنس بہت ضروری آپ کے لئے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوا ہوں لوگوں نے بلکہ نہ صرف میں اس لحاظ سے کامیاب ہوا ہوں بلکہ پبلک نے بھی اپنی فٹنس کے لئے پولیس کو فالو کرنا شروع کیا ہے اور یہ پروگرام آپ کو پتہ ہیں کہ تقریباً چودہ ملکوں میں یہ پروگرام چلا ہے ہمارے فٹنس والا اور کئی ملکوں نے اسے فلپینز ویرہ نے اسے فالو بھی کیا ہے سین اے نے کتنا اس کو پریجنٹ کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہیں تو انہوں نے اللہ میں سمجھتا ہوں اس میں میں کامیاب ہوا ہے حمیدی ریزا آج سب بہت شکلہ آپ آج ملکہ میں آپ بجھو رہے ہیں آپ نے بہت سے انٹریوز میں آپ کے خواہشات کے ساتھ کیا آج بھی آپ نے کہا کہ بہت سے خواہشات کیا آپ کو ٹائم کم لگ ایک خواہش آپ نے ایک انٹریو میں یہ کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی ہونی فارم جو پلینٹ کلر کی ہے اس کو کلر تبدیل کرنے کی آپ خواہش مند سے تکانکہ ان کے اندر بھی بلینٹ کلر کے حوالے سے جو ایک بات پائی رہتی ہے یونی فارم تبدیل کرنا آپ چاہتے ہیں دوسری آپ کی یہ درینہ خواہش یہ تھی کہ جو پروٹوکول پہ آپ کی بہت بری فورس پروٹوکول کے لیے آخری تیشت پاک پہ بڑھتی ہے گروں کے مندر ملازمین کے بچوں کے لیے افسروں کے بچوں کو سکول لے جانے میں لانے میں دو چھوٹے چھوٹے سوال بتانے ہیں کیا کبھی پنجاب پولیس کے اہم کا پروٹوکول ڈیوٹی سے فضور پروٹوکول ڈیوٹی سے باہر آسکیں گے کیا پنجاب پولیس کے یونی فارم کا کلر تبدیل ہو سکے گا میری یہ خواہش تھی کہ پنجاب پولیس کے یونی فارم کا کلر تبدیل ہو اور اس میں مجھے پبلک کی سپورٹ بھی حاصل تھی لیکن آنفارچنیٹلی مجھے پولیس کی سپورٹ اس میں حاصل نہیں ہو سکی تو جب پولیس کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتی تو ہر کام میں پھر سلو اور سٹیڈی والا مرسلہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے اس لئے میں اسے پیچھے نہ ہوں کہ چونکہ مجھے اپنے دپارٹمنٹ کی اس میں سپورٹ نہیں اور میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں مجھے اپنے دپارٹمنٹ اس طرح کی کاموں میں جس میں مجھے دپارٹمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہو میری کنسٹیشن جو ہے اپنے ایڈیشنل آئی جیز اپنے ڈی ایڈیز کے ساتھ ہر معاملے پر ہوتی ہے اس کے بعد میں کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہوں تو میں لیتا ہوں میں لیٹرلی کوئی سٹیپ نہیں لیتا دوسرا آپ نے فرمایا پروٹوکل والا پروٹوکل والا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے آتے ہی پنجاب میں یہ ایک سکھلوٹی ڈیوین جو تھا وہ علیدہ کرنے کی کوشش کی تھی اس پر بڑا کام کیا اور اس پر کام اتنا کیا کہ الحمدللہ وہ سی ایم صاحب نے فائنلی اپروو کیا اب کچھ دن پہلے اس کی اپروو بل آئی تھی کہ آپ سی ایم نے اپروو کر دیا تو آپ مسئلہ ڈیوین ٹائم کے مناوہ میں ان کو جگہ دے دی ہے ایک سیکنڈ مناوہ میں ان کو جگہ دے دی ہے اب سی ایم نے پرسو دس کروڑ پیاس کے لیے سنکشن کیا ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں اپنا آفیسز بنا رہے ہیں ڈی ایسکورٹی کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں ہوں گے وہ سی سی پیو کے تحت ہی لیکن یہ پروٹوکل ڈیوٹیز ہیں یہ سکورٹی ڈیوٹیز ساری ان کے انڈر ہوگی اور اس میں ہم بیریکس منا رہے ہیں اس میں ہم جیمرز لے رہے ہیں اس میں ہم وحیکرز انڈیپینڈنٹ اوٹ کو لے کے دے رہے ہیں تو یہ ایک سٹپ پورٹ ہم نے انشاءاللہ اس پر کام کریں گے بڑی صاحب السلام علیکم صاحب ساڑے دس ماہ ساڑے دس ماہ ساڑے دس ماہ سٹپس کیے دو چیزیں کریں کہ پورے اس قصے میں جو ہم دپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی ایک معاملات رہیں آپ جانے والے کوئی ایسا حل ہے کہ ہم دپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی معاملات رہے ہیں اس طرح انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ جو ہے نا پولیس جو ایک سے کسلاب کرتی ہے وہ اور سیکنڈری صاحب اس پہ یہ بتا دیئے کہ کہ جو آپ کے پنٹ آپ کو یارہ حلوٹ پہ کام مینے اس کی وجہ سے آپ کا ایک ہے کہ ہمیں جو ہے آپ کی مسائل ہیں وہ کیسے حلوٹ ہو رہے ہیں اس پہ شکریہ بابر صاحب اس پہ بہت ساتھ دو پائنٹس جائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں ذاتی کا پر چاہتا ہوں کہ چونکہ اس کے پولیس آرڈر کے حساب سے جو انسپیکٹر جنرل ہے وہ بھی سیکنڈری ٹو گورمنٹ ہے وہ بھی سیکنڈری ٹو گورمنٹ ہے اس لیے ایک سیکنڈری کی فائل دوسرے سیکنڈری کے پاس نہیں جانی چاہیے اور اس پر میں نے کام کیا ہے لیکن میں میں نے پہلے بتایا میں نے پاس ٹائم چھوڑ تھا میں اس کام کو پائن تکمیل تک نہیں پہنچا سکا لیکن میں آئندہ آئندہ والے افسر کو یہ ضرور کہوں گا یار ایک دپارٹمنٹ کے سیکنڈری کے فائل اسے دوسرے سیکنڈری کے پاس جانے کے پاس بجائے وہ ہمارے خیال میں اور جیسے کہ پولیس آرڈر اس کو پروائیڈ کرتا ہے وہ سیدھی چیف منسٹر کے پاس جانے چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات اگر یہ ہماری فائل ہے سیدھی چیف منسٹر کے پاس جائیں گے تو پنجاب میں لارڈ آرڈر میں ریولوشنلی تبدیلی آئی گا مابر حساب کیا کیا کشکبری یہ کشکبری میرا جانا اس میں سنائے تو اچھی بات ہے یا کہ امروld برق سنائیں میری بھی آؤ امروڈ عمروڈ کرنے زباہ عمروڈ 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 پیال عمروڈ 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 اس کے بعد آپ نے اپنے سیتوں میں بھی توسیر کر دی ہے دی پی سی کب تک ہوگی کیا آپ نے تنیور میں رو جائے گی اور کیا انسپیکٹرز کو ڈی ایس پید میں پرموٹ کر دیا جائے گا شکریہ جناب یہ دی پی سی والا مسئلہ جو رہا ہے جناب میں نے اپنی پوری افرٹ کیا کہ میں دی پی سی کو اپنے دور میں کر دوں انسپیکٹرز کی اتنی دیت دوستوں کو قریب یہ پوسٹیں ہیں یہ فلن کر دوں لیکن جب میں نے دیت رکھی ہے سٹے آرڈ آگئے آپ دعا کریں انگلے تینچہ تین میں ہو جائے تو ہو جائے گا انشاءاللہ ایسا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بھی بھوستی کے دورا مردر تھانے میں لاندے کا علام کیا تھا پورے پجاب میں سو مردر تھانوں کا علام کیا تھا جس میں اب تک تقریباً آٹھ مردر تھانے ہیں جو بن سکے ہیں بلکہ اب برد میں مردر تھانے نہیں بن سکے اس حوالے سے ترمیز ہوتا ہے اس میں کافی افرٹس ہو رہی ہیں ابھی جو گجرہ مردر تھانے ہیں یا بیاری مردر تھانے ہیں ان کے علاوہ میں نے تو پورے ہر سبڈوین میں بھی ایک مردر بنا دی ہے وہ مردر پولیس ٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ باہر ریٹ آئے ہیں باہر ریپورٹنگ روم ہو ریپورٹنگ روم میں لیڈیز بیٹھی ہو انڈیپینڈنٹی کمٹیننٹس کو ڈیل کر رہی ہو جو سسٹم میں نے بنایا پنجاب میں وہ سٹیزن فیڈبیک سسٹم ہے اس سے ملتا جو سسٹم ادھر بھی ہے کہ جیسے کمٹیننٹ ریسیو کمٹیننٹ وہ باہر ریسیو کر کے اندر بھیجے اندر وہ پروسس ہونی شروع ہو جائے گی تو وہ ابھی چیف منسٹر نے اس کی اناؤگریشن کرنی ہے اس کے لئے کیوں ٹائم ہے چار ستانوں کے فنڈز ریلیس ہو چکے ہیں سو بندوں کی ٹریننگ ہو چکے ہیں جو وہ ادھر ریسے چلے لگ رہے ہیں اور کام بہتر خاصی تیزی سی شروع ہے اس سے سب سے ملتا ہے اس سے سب سے ملتا ہے آپ کو جو اسے پاس تنہاؤں میں فانڈ ملے ہیں وہ نو بھی سب کام ہے تو کس طرح تنہاؤں کی رکم جو ہے انہائی تک پہنچے گی جب آخری آپ کے trade ماہ آئی گئے تو کس طرح تنہاظ آئی گئے آپ میرے trade ماہ نہیں آپ نے آئی جی کے آئی جی کے آئی جی میں آئی گئے ہاں جو نئے آئیں گئے تو وہ گومنٹ دے دیتی ہیں پیسے پیسے ہم مسکا نہیں ہے جو ضروری ہے وہ تو گومنٹ نے دینا ہی دینا ہے ہم بھوکے تو کسی کو نہیں مارے گئے اب بھی آپ دیکھیں آپ بھی پنجاب میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کوئی تنخاہ کا مسئلہ ہو رہی ہے بلکہ آپ نے ایک مسئلہ ایڈینٹیفائی کیا تھا اس مسئلے میں ہم نے اپنے ویل فیر فانڈ سے پیسے کنورڈ کر کے ملازمین کو دیئے تاکہ ان کی سٹار ویشن کا مسئلہ نہ ہو لیکن وہ ایک پہلا دے دیگی میں آپ کو عمل کے دینا ہے اپنے آپ تPS جانتے ہیں آپ نے اچھے درمان میں Rawr صرف جانتے ہیں کہ ایسے ان پڑھے قرار بھی بھی ملازمین کو ایا ایسی حمل بھی بھی بڑی ایسی جو ایسے ایسے میں اتنامی کم بھلی پڑھے بڑے ایسوں سے پڑھے بڑے ایسے میں جس ایسے پڑھے جو ایسے پڑھ سچے دائیں لیکن آپ رسے پڑھے پھر سے ساتھا پالیسی آ لے گی جان کوئی ایسی ہو لے گی تو اس سے پھر جو اجنا مارکس کے سوال حوالے سے آپ نے کوئی ایسی پالیسی کی ہے کہ آئندہ آئی جی علی جو پولیس بورٹ کے افتران ہے کہ آئندہ آئی جی صاحب کو اس طرح کا ہی جو اجنا وہ اجنا مارکس پاروں کے بات کر رہے رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی جی کے بھی جو یہی پالیسی جو نا یہ آئی جی کے بھی دل گردے کی بات ہوتی ہے تو اگلے پر ڈیپنڈ کرتے ہیں آپ سے سوال ہی ہے کہ سبائی وزیرے قانون کا کہنا کہ کنگرہ آمندرہ مدکویس میں مطلوبہ مطلوبہ توقیر دیا گورنرہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا بیان آیا کہ اگر وہ گورنرہ ہوتی ہے تو ہم وہاں سے جا کے ان کو پک رہیں گے اس کے بعد وجود کہ سبائی وزیرے قانون میں گوائی دی آپ کی جانے سے بیان آیا تھے ہم مطلوبہ مطلوبہ اس میں کیا لکھا ہوتی تھی یہ توفیر صادق والا جو کیس ہے نجراد یہ سپیم کورڈ نے ہماری بیوٹی لگائی ہوئی ہے اور مجھے یہ توقع ہے انشاءاللہ کیونکہ اگلی پیشی جو ہے وہ 31 دسمبر کو ہے تو توقع ہے کہ شاید اللہ کرے گا مجھے میں آئیت موپن کہ وہ ریسٹ ہو جائے گا سر آپ نے کہا ابھی وہ پاکستان میں نہیں ہے یہ بات موپنہ سوال اس کے بعد جواب پاس پیاس آپ نے اپنی سویٹ میں کہا کہ آپ کا یہ خواب ہے کہ بجاب میں کچھ عورت اگر سڑکوں میں سفر کرتی ہے رات کو تو وہ محفوظ رہے آپ نے اتنے سال پولیس کی خدمت کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اس جنیور کے بعد آئیشب کے ایسے احلاس سوپے میں ہو گئے ہیں کہ ایک عورت تلیور پہن کر آپ کو سفر کر سکتی ہے دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے پولیس کی اتنے نفس اتحال کرنے کی نمات کیے کیا ایسے اطلاعات بھی ہوئے ہیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری جو تھانے جاتا ہے اس کی بھی اس سے رفت بخال ہوئی ہے وہ تھانہ کلچر کی تبدیلی کیلئے بھی بہت سوال ہوئی ہے اور اس سے خاصا فرق پڑا ہے تھانہ کلچر کی تبدیلی کیلئے سدیج جوئے صاحب آپ کرنے سوال بس ایک کام سوال ہو رہے ہیں دیرین ٹھینکیو صدر محمد ایجی صاحب میں پرسن بیشتر ہے پرسن بیشتر ہے پولیس افرام کی بشتر بات سمجھ رہے ہیں ایک عدالتی آٹر لائے جاتا ہے اس پر افعیہ درج ہو جاتی ہے خصوصا جو چیکوں کا معاملہ ہے اس پر نونوں بارٹی کو نئی بلائے جاتا یہ اچھا فاؤن بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ افیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا یہ ایک فرواد ہیں کہ اس کے حوالے سے اس آٹر دوزار 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 تکار گیا ہے لیکن اس کے بعد صحیح عدالتی ہے کہ آٹر لائے جاتا ہے فرین صاحب آپ کو جواب دیں گے چیکوں کا مستہ ہے چیکوں کا مستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک چیکس کا مستہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک سکولر آرڈی شروع ہے جب تک دولوں پارٹیز کو سن کے اور اس کے بعد اگر ان کا پرچہ بنتا ہے تو پرچہ دیا جائے تو مجوروٹی کیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ پارٹیز کو سمن کر کے ان کے اور اس کے بعد سچو ریپورٹ بناتا ہے اس کی اپروول دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا کیس ریسٹ ہوتا ہے تو اورڑی یہ پیکٹس ہو رہی ہے اور مجوروٹی کیسز میں ایسے ہو رہا ہے ان سے کہتے ہیں خوش بہت خوش کر رہے گا نہیں پچاس 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 ہلکار شہید ہوئے کریکٹ کرنے سے تفریشی افراد کو تفریش کے جدید اور سائنسی خطورت کو ادھر سکھائے گا لیکن آج بھی تھاموں میں وہ حلق پہ وہ فیصلہ کتے ہیں تو کیا یہ وہ تفریشی تفریشی افراد پریلی تیجیس کے پریشن پورسس دوا ہے وہ تفریشی افراد جانتے ہیں کہ آج یہ ہی کرتے ہیں کہ وہ راتیں ہیں اور دنیں ہیں تو اپنی در افراد کھارا ہے ایک بس افراد کس لے بہت موڈرن طریقہ ہو گیا ہے یہ ہماری فرنزک سائنس کے بعد یہ دنیا کی نمبر ڈو ہے پاکستان کی ایشیہ کی نمبرprovDBان یہ تو بہت موڈرن ہو گیا ہے بہت موڈرن موڈرن ملک سے باہر ہے اور ہم اسے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور رہا تو گلتا ہے